بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو شرائط ہیں اور کون کون بندے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا شرائط ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ پوری ریل میں آ کر شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کا مل سکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی کی ایمیگریشن صرف ان لوگوں کے لیے اوپن ہوئی ہے جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو مزور لوگ ہیں ان کی لے اقبال کرتے ہیں یا جو لوگ زمین کا کام کرتے ہیں یعنی کی جسے کھیتی باری کا کام کرتے ہیں تو اس میں جو شرائط ہیں جو قانون ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئری کرتا ہوں جو آدمی تقریباً دوزار انی کے مئی سے ادھر ہے جس کے دوزار انی کے مئی سے فنگر ایڈلی میں وہ لوگ جو ہے نا اس کو اپلائی کر سکیں گے تو یہ بات مت سوچیں کہ جو لوگ ادھر سے یونانٹ ہیں یا سپین ہیں یا فرانس ہیں یا جرمان ہیں یا کسی اور بھی کنٹری میں ہیں وہ ادھر آگر یہ ایمیگریشن لینا چاہیں گے یہ ان کو نہیں مل سکے گی ٹھیک ہے اس بات کو آپ ذہن میں رات لیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایمیگریشن نہیں ہے اور جو ابھی ریسینڈلی پانچ من سے یا تین من سے یا چار من سے آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایمیگریشن نہیں ہے جن کو کم سے کم یہی سامنے چھوڑے لفظ میں جن کو ایک سال ہو گئے در ایڈلی میں یہ ان کو مل سکتی ہے اور اس میں شرائط کیا ہے کہ جو آپ جو آپ کا مالک ہے اس کے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہ ہو یعنی کہ اس کے اوپر کوئی کرزہ نہ ہو اس کے علاوہ اس نے کوئی مولدہ وغیرہ نہ ہو یعنی کہ اس کو جرمانہ وغیرہ نہ ہو جو کہ اس نے ابھی دی نہ ہو وہ بالکل صاف ہونا چاہیے اس کو پر کوئی کسی قسم کا ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو مالک گھر کا جو مالک ہے اس کا ایک سال کا جو ٹیکس جاتے ہیں وہ تقریباً بیس ہزار یورو ہونا چاہیے اگر بیس ہزار یورو ٹیکس ہوگا تو پھر ہی وہ اس آدمی گے پیپر اپلائی کر سکتا ہے ادر وائز وہ اپلائی نہیں کر سکتا جو ابھی فی لالک کلون ہے آگے مزید ہو سکتا ہے اس میں چینجنگ بھی ہو جائے اور جیسے کوئی موڈیفکیشن یعنی چینج اس میں آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے اور سیکنڈ بات جو کام کرتے ہیں ان کی اگر سجور پچھلے سال 2019 کے نومبر سے ہتم ہو چکی ہیں نومبر سے پہلے ہی ہتم ہو چکی ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں پہلے سے کام کرتے ہو یعنی کہ اگر وہ کھیتی باری کا کام کرتا ہے تو وہ پہلے سے کھیتی باری میں کام کرتا ہو اور اس کے سجور ہتم ہو گئی اور اس کے وجہ سے اس کا کام چھوٹ گیا ہو تو وہ بھی اس کو سجور دوبارہ سے رینیو کر کے دی جائے گی تاکہ وہ اسی فیلڈ میں کام ہوا سرچ کر کے اپلائی کرتا ہے اور پھر اس کو جو آن آگے نیکس پیپر دیا جائیں گے اس میں سلسلہ کار یہ ہے جو پیپر ملنے والے چانس ہے وہ سب سے پہلے جس کو بھی امکیشن یعنی پاس ہوگی اس کو وہ چھ ماہ مالی سے جو دیں گے اور چھ ماہ مالی کے بعد جب آپ رینیو کروانے جاؤ گے تو آپ کا دیکھیں گے کہ آپ کا کام چار رہے آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے مالے کے ساتھ وہ کتنی دیر کا ہوا ہے اگر آپ کا سال کا ہوا ہے تو وہ آپ کو سال کے ڈیکومنٹ دیں گے اگر آپ کا دو سال کا ہوا ہے اندھی درمی نہ تو بول دیں گے تو پھر بھی آپ کو دو سال کے ہی پیپر ملیں گے یہ ایمیگریشن کا قانون ہے کہ جب بھی ایمیگریشن کے پیپر ملتے ہیں وہ دو سال کے ہی ہوتے ہیں اور یہ بات میری آپ سب دھیان سے سننے کہ جو بھی جدر سے بھی آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے پہلے آپ کو یہ بات کا کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ آدمی کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانونی کاروائی یا قانونی گیس تو نہیں ہے اور سیکنڈ بات اس آدمی کے پاس یعنی کہ اتنا ٹیکس جا رہا ہے اور وہ آپ کا ٹیکس دے گا تو پھر ہی وہ آپ کے پیپر نکلوا سکتا ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ فیس تقریباً چار سو یورو سننے میں آیا ہے لیکن مزید اتنا فیس ہے وہ اوپر چلی جائے گی یعنی جب آپ نے چار سو یورو تو اس نے اپنے فرس ٹیم پی کرنا اس کے بعد اور بھی چیزوں کے اندر اس نے پی کرنا ہے وہ تقریباً سات آر سو سے لے کے ہزار کے قریب جو ہے نا فیس نارفل چلی جائے گی یہ صرف فیس جو ہے اگر آپ کا کنٹریکٹ پہلے سے ہو چکا ہے یعنی کہ پہلے سے اگر آپ کا کنٹریکٹ شار رہا ہے تو پھر آپ کو یہ فیس نہیں دینی پڑے گی آپ کا مسلسل کنٹریکٹ چلتا رہے گا اسی بیس بھی آپ کو پیپر اپلائی کرنا پڑیں گے اور میر بھی جائیں گی انشاءاللہ تو جو لوگ دوسرے کام کرتے ہیں یا ریسٹوڈنٹ پہ کام کرتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہیں جو ان فیلڈ کے علاوہ تو ان کے لیے ابھی فی الحال کوئی بھی قانون ہے یا کوئی بھی ایمیگریشن نہیں اپنو ہی تاکہ وہ کسی کے ساتھ یہ بات نہ کر لیں گے یا ہم فلاں کام کرتے ہیں فلاں ٹیکس ہے تو ہم اپلائی کر لیں گے تو ہمیں پیپر مل جائیں گے اس طرح کبھی کوئی چکر نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی اس میں موڈیفکیشن ہو جائے اور مزید اس میں کوئی بہتری آ جائے یعنی کہ کچھ اس میں نرمی آ جائے کیونکہ ابھی بہت زیادہ سختی سمجھ لیں کہ انہوں نے شرائط یہ رکھی ہے کہ جو بند ہے وہ ایک سال سے اٹلی میں رہ رہا ہو اور اس کے فنگر اٹلی میں ہو اور پتہ چلے کہ یہ قیدگی سے اٹلی میں رہ رہا ہے کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ اٹلی میں آتے ہیں اور جو لے کر جرمنہ فرانس یہاں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ شرط ان کے لیے بھی لاغو کر دی ہے کہ وہ ان کا مزید یعنی کہ اگر آپ کے پاس پروف ہے یعنی اگر کوئی جرمن یا فرانس یا کسی اور کنٹری میں بھی گیا ہوا ہے اس کے پاس یہ پروف ہے کہ اس نے پچھلے سال مئی سے پہلے اس کے فنگر ادھر ہو گئے تھے تو وہ بھی اپلائی کھا سکتا ہے وہ بودھر سے واپس آگے اور جو دوسرے بیٹھے ہیں بوسنیا یونان یا دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں اٹلی کی ایمیگریشن کھلے گی تو ہم جا کے اپلائی کار کے پیپر لے لیں گے وہ ہرگز یہ سوچ کے مت آئیں ادھر کہ ان کو پیپر مل جائیں گے یہ ان کے لیے ایمیگریشن نہیں ہے یہ جو اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایمیگریشن ہے باقی یہ ایمیگریشن بہت سمجھ لے کے ایک عجیب قسم یہ جس کی کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے صرف اس میں تین کٹیگریز انہوں نے رکھی ہیں کہ ان کو پیپر ملے گا دوسرے لوگوں کا پتہ نہیں یہ کیا کریں گے سننے میں یہی آرہا تھا کہ پانچ لاکھ آدمی کو جو ہے نا وہ لیگلائز کریں گے جو پانچ لاکھ ان لیگل آدمی اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کو یہ لیگل کریں گے لیکن اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف تین کٹیگری میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پیپر دیں گے یا تین فیلڈ میں تو وہ تین فیلڈ میں اتنے پانچ لاکھ آدمی نہیں ہیں کیوں آپ بھی یہ سوچیں گے اور میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ تقریباً جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں جو مثلاً سینی دارے کا کام کر رہے ہیں یہاں پھر گھروں میں کام کر رہے ہیں یہاں پھر وہ یہ بڑے لوگوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں وہ تقریباً ان کے پاس ستر پرسینٹ لوگ کے پاس دیکھومنٹ ہے کچھ تیس پرسینٹ یہ کہا لیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے یہی سمجھے اگر ستر پرسینٹ کے پاس آ رہی ڈیکومنٹ ہے تو وہ کس کو ڈیکومنٹ دیں گے تو مزید آگے انشاءاللہ امید تو اللہ کے طرف سے یہی کی جا سکتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ قنون میں نرمی آئے گی اور نہیں بھی آئے گی یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ جو لوگ آپ کو پتہ ہوگئے اٹلی میں ہمارے جو خاص کر کے پاکستانی ہیں وہ گھروں میں کام بھی نہیں کرتے اور بھوڑوں کی دیکھ بال بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ زیادہ در ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور کھیتی باڑی میں تقریباً کار لیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں یہ لوگ زیادہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یا انہینے بھائی ہیں وہ یہ ریسٹورنٹ بغیرہ میں کام کرتے ہیں یا فیکٹری بغیرہ میں زیادہ در کام کرتے ہیں تو مزید آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کو ملتے ہیں اور کس کو نہیں ملتے ہیں فیلار میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں میں بھی اپلائی نہیں کر سکتا میں نے بھی ایک دو یعنی کسینئر سے پوچھا کہ میں ریسٹورنٹ پر کاؤں کرتا ہوں میرا ٹیکس بھی جو سیمپرے کا ہے یعنی اندی درمیناتو ہے موستا پاکہ بھی اتنی کار ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اب بھی ریسٹورنٹ کے لیے اپلائی نہیں ہے یعنی ریسٹورنٹ کے لیے قرون نہیں آیا جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو نوٹیفکیشن دیں گے یعنی آپ کو ہم اگاہ کر دیں گے کہ ریسٹورنٹ کے لیے بھی آ گیا مزیر جو ہے اس کے اوپر ابھی ڈسکس ہوگی لیکن یہ فیل تین جو کٹیگری ہیں اس میں یہ اوپن کر دی گئی ہے فیلحال یہ تین کٹیگری کے لیے یہ اوپن کر دی گئی ہے جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے ابھی اس بات کنفرم نہیں ہے کہ جو آدمی یعنی کہ ایک مثال چھوڑی سی میں ریسٹورنٹ پر کان کر دا تو میں کنٹریکٹ بائے کار لو گھر والا یا میں زیمین دارے والا بائے کار کے اپلائی کار سکوں تو یہ ابھی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ابھی یہ بات جو ہے نا وہ بھی سمجھ سے باہر ہے یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر دیں کام پہلے سے کار رہے تھے لیکن یہ مزید آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ لوگ جیسے کنٹریکٹ بائے کرنا ہے وہ بائے کر کے بھی اپلائی کار سکتے ہیں کہ نہیں اگر بائے کرنے والا ہوا تو بھی آپ یہی اس عملے چار سے پانزار یورو آپ کا آسانی سے لگ جانے کیوں آپ نے جس سے بائے کرنا اس کو پتا ہونا ہے کہ یار اس کی مجبوری ہے اس کو پیپر چاہیے تو اس نے پھر آپ کو پیپر دلوانے کے لیے اس نے سوچنا ہے کہ میں کیوں نہ اس سے پیسے لے لو زیادہ شاید اس کا پانسو لگے ہزار لگے یا دو ہزار لگے ہاتھ فیرس یا جیکس سارا وہ آپ سے دو تین ہزار زیادہ لے گا وہ اپنا یعنی کہے گا کہ میں آپ کے لیے کہا رہا ہوں تو یہ فلاں فلاں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ اگر یہ قانون ہو گیا کہ اگر مزید آگے والے سینیاں سے پتا چل جائے گا اگر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کا کنٹیکٹ بائے کار کے جو ابھی سے بائے کار لیں کسی گار کا یا کسی زمین کا یا اس کا کچھ بوڑے کی دیکھوال کرتے ہیں تو آگے وہ اپلائی کر سکیں گے کہ نہیں یہ مزید آگے ابھی ابھی تو آج تقریبا ادھر ستنہ اٹھنہ ہو گئی ہے آج تقریبا چودہ بندہ آج طریقہ بھی چودہ بندہ آدھیں اور ہیں تو پتا چل جائے گا یہ جون سے پہلے پہلے کیا نیا قانون آتا ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ کیا اس میں موڈیفکیشن آتی ہے جیسے کوئی موڈیفکیشن آئے گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کے باس یہی ویڈیو تھی اور میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز یہ باتوں کا دہاں رکھیں اور کسی کو بھی پیسے دینے سے پہلے یہ قانون فرم کار لیں کہ اس کے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ اس کے اوپر ٹیپی تو نہ ہو تاکہ آپ کے وہ پیپر اپلائی کر سکے اور شرط یہ ہے کہ اس کا بیس ہزار سال کا قد آنا چاہیے یعنی کہ اس نے بیس ہزار کا کام سال میں کیا ہے تو پھر ہی وہ آدمی آپ کا جو ہے نا وہ آگے اپلائی کر سکتا ہے ادر وائز وہ نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہ سوچنا کہ جو بیس ہزار والا ہے وہ چار آدمی کا کار سکتا ہے بیس ہزار والا ایک کا کار سکتا ہے چاریس ہزار والا دو کا کار سکتا ہے اسی طرح جیسے یہ بیس ہزار کے حساب سے جتنا اس کا ایک سال کا ٹیکس جاتا ہے وہ اس حساب سے وہ اپلائی کر سکتا ہے مزید کرتا ہوں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں تو آج اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے سشاہت سیئر بھی کرئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے کہ بہت سارا پیار اللہ حافظ